گوڈ مارننگ بچو آج ہم لوگ پڑھیں گے تشبیح آپ کے بک میں جو پانچ مار چیپٹر ہے غزل میر تا غمیر کا اس میں اس کا استعمال ہوا ہے اور عام طور پر جو آپ کا سلیور سے اردو کا اس میں تشبیح ایک ٹاپک ہے قواعد کا جس کو اس لحاظ سے بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں کلاسز نہیں آ رہے ہیں تو جو چیز کلاسز میں پڑھائی ہوتی ہے اس کو ضروری ہے کہ آپ لوگ سے بھی شیئر کیا جائے جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ریگولرلی تو آئیے ہم لوگ تشبیح کو سمجھتے ہیں کہ تشبیح کیا ہے تشبیح کہتے ہیں کسی چیز کو کسی دوسرے چیز کے ساتھ کسی خوبی یا خامی کے بنا پر موازنہ کرنے کو یعنی کمپیئر کرنے کو تشبیح کہتے ہیں اس میں دو تین چیزیں پائی جاتی ہے ایک خطہ مشبہ مشبہ جس کو تشبیح دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں اور مشبہ بھی جس چیز سے تشبیح دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے وجہ تشبیح جس وجہ سے تشبیح دی جائے اسے وجہ تشبیح کہتے ہیں یعنی کس بنا پر آپ کسی چیز کو کسی دوسرے چیز سے تشبیح دے رہے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے ریزنس ہوں گے کوئی اس کے وجوہات ہوں گے پھر ہے حرف تشبیح حرف تشبیح کا مطلب ہے جس حرف کا استعمال تشبیح دینے کے لیے کیا جاتا ہو اسے حرف تشبیح کہتے ہیں اب ہم لوگ شیر کے ذریعے سمجھتے ہیں ایک سنٹنس کے ذریعے کہ تشبیح مشبہ مشبہ بھی وجہ تشبیح حرف تشبیح کسے کہتے ہیں جیسے اس جملے پر غور کیجئے آپ احمد شیر کی طرح بہادر ہے اب آپ نے پڑھا تشبیح کے بارے میں کہ کسی چیز کو کسی دوسرے چیز سے تشبیح دینے کو موازنہ کرنے کو تشبیح کہتے ہیں تو یہ جو جملہ ہے اس میں احمد کو شیر سے تشبیح دے رہے ہیں یعنی احمد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے تو اس کا مطلب اس جملے میں تشبیح کی سنف پائی جا رہی ہے تو آپ نے تشبیح میں کیا پڑھا کہ جس کو تشبیح دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں یعنی احمد کو احمد کو شیر سے کیا کر رہے ہیں compare کر رہے ہیں تو جس کو تشبیح دی جائے گی اسے مشبہ کہیں گے اور جس چیز سے دیں گے اسے مشبہ بھی کہیں گے تو یہاں پہ احمد کو شیر سے تشبیح دے رہے ہیں تو شیر کیا ہو گیا مشبہ بھی ہو گیا پھر اس کے بعد ہے وجہ تشبیح تو بہادری کی وجہ سے ہم تشبیح دے رہے ہیں کہ احمد جو ہے شیر کی طرح بہادر ہے تو یہاں پہ جو بہادری ہے وہ خوبی ہے یعنی احمد شیر کے اندر جو خوبی ہوتی ہے بہادری کی اسی وجہ سے احمد کو شیر سے compare کر رہے ہیں بہادری کی بنا پر تو یہاں پہ بہادری جو ہے یا بہادر ہے یہ کیا ہے وجہ تشبیح ہے تشبیح دینے کا قارن ریزن ہے پھر اس کے بعد ہے حرف تشبیح کس حرف سے تشبیح دے رہے ہیں تو کی طرح یعنی احمد شیر کی طرح بہادر ہے یہاں پہ کی طرح حرف تشبیح ہے آپ تاریفیں دیکھ سکتے ہو کہ مشبہ کسے کہتے ہیں مشبہ کہتے ہیں جس چیز کو تشبیح دی جائے تو یہاں پہ احمد کو تشبیح دے رہے ہیں اور کس سے دے رہے ہیں تو شیر سے اب مشبہ بھی کسے کہتے ہیں جس سے تشبیح دی جائے تو اس دونوں تعریف پہ غور کرو definition پہ تو آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائے گی کہ احمد کو تشبیح دے رہے ہیں تو احمد مشبہ ہو گیا कس سے دے رہے ہیں شیر سے دے رہے ہیں تو شیر مشبہ بھی ہو گیا اور جس قارن سے جس بنا پہ جس وجہ سے تشبیح دے رہے ہیں تو وہ بہادری کی وجہ سے دے رہے ہیں اور تسبیح دینے میں جس حرف کا استعمال کر رہے ہیں وہ ہے کی طرح تو کی طرح یہ حرفیں تشبیح ہوگا اسی طرح سے آپ کے بک کا جو غزل ہے اس میں ایک مصر ہے کہ نازکی اس کی لب کی کیا کہیے نازکی اس کی لب کی کیا کہیے پنکری ایک گلاب کسی ہے تو یہاں پہ مشبہ ہے اور پنکری ایک گلاب کسی ہے تو گلاب کی پنکری کیا ہے یہ مشبہ بھی ہے اور تشبیح دینے کا کارن کیا ہے تو نازکی نزاکت اور کسی مطلب کسی یہاں پہ حرفیں تشبیح ہے تو یہ آپ کے گرامر کے ٹاپکس تھے جو آج ہم نے بتایا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں بات آئی ہوگی اور اگر اس لیسن میں کوئی کنفیوزن ہے آج کی اس ویڈیو میں تو آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ کرو سوالات کوشنز پوچھو آپ جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے پھر سے میں اس کو کوشش کھڑوں گا بتانے کی لیکن جب آپ دیکھو گی تب کیونکہ آپ کے سوالات اس سے پوچھے جاتے ہیں سی بیسی میں ہو سکتا ہے کوئی مسری آپ کو دے دے کوئی شیر اشار آپ کو دے دیا جائے کوئی سنٹنس دے دیا جائے اور وہاں پہ پوچھا جائے کہ اس میں جو ہے تشبیح وجہ تشبیح مشبہ بھی کون سا لفظ ہے تو اگر اس کو پڑھو گے تب آپ جان پاؤ گے شکریہ